میرا نام ڈاکٹر ندیم سجاد راجہ ہے آپ میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر راجہ ندیم سجاد افیشل دیکھ رہے ہیں آج اس وی لاغ میں میں بات کروں گا اکنی محاسے یا پیمپلز جو کہ ہمارے چہرے کے اوپر کندوں پہ ہمارے پیٹ پہ گردن پہ چھاتی پہ یا جو ہمارے بازو ہیں وہاں پہ نمودار ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے خاص طور پر نوجوانوں میں وہ لوگ جو سن بلوغت کو پہنچتے ہیں ان میں محاسوں کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے اور شکایت بھی ہوتی ہے لیکن یہ ہر ایک عمر میں ہو سکتے ہیں اور اکنی آپ کو پتا ہے محاسے جو ہیں یہ موسٹ کومن سکن کنڈیشن ہے یعنی کہ بہت زیادہ ہوتی ہے یہ میلینز کے حساب سے لوگوں کو متاثر کرتی ہے کہ جب ہمارے جو سبیشیس گلینڈز ہوتے ہیں پسینے والے بھی جو گلینڈز ہوتے ہیں وہ ان میں تیل پیدا ہوتا ہے جب بند ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے یا بیکٹیریا وہاں چلے جاتے ہیں یا جو مردہ سکن ہوتا ہے جلد ہوتی ہے وہاں چلے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بلاک ہو جاتے ہیں یہ خطرناک نہیں ہے لیکن اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ بڑے بدنماد دبے سے نمودار ہو جاتے ہیں اس کی علامات کیا ہوتی ہیں کہ یہ منصر ہوتا ہے کہ آپ میں کتنے شدید یہ دانے اور محاسے یا پیمپلز ہیں ایک کو کہتے ہیں کہ ان کی کچھ شکل ہوتی ہے کہ وہ کالے رنگ کے محاسے ظاہر ہوتے ہیں کچھ سفید رنگ کے ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑے سے ابرے ہوئے ہوتے ہیں سرخ رنگ کے ہوتے ہیں کچھ میں جو اندر ہے وہ پیپ ہوتی ہے اور کچھ سخت ہوتے ہیں جو جلد کے نیچے ہوتے ہیں تو اس طرح کی علامات ظاہر ہوتی ہیں اور کچھ میں ہوتے ہیں کہ ان میں درد بھی ہوتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ محاسے دانے جلد کے اوپر دانے اور یا پیمپلز اس کی وجوہات کیا ہیں کہ جب بھی سبیشیس گلینڈ بہت زیادہ تیل بنانا شروع کر دیتے ہیں یا وہ جہاں پہ ہمارے بال ہوتے ہیں ان کو ہیر فولیکلز کہتے ہیں جو کسی وجہ سے تیل کی وجہ سے بند ہو جائیں یا بکٹیریا کی انفیکشن ہو جائے یا ویسے کوئی سوزش ہو جائے وہاں پہ اس کی وجہ سے دانے محاسے اکنی پیمپلز جو ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ خاص طرح پہ جب لوگ سن بلووت کو پہنچتے ہیں لڑکے لڑکیاں تو ان میں ایک ہارمون ہوتا ہے انڈروجن تو وہ پیدا ہوتا ہے اور وہ سبیشیس گلینڈ جو ہوتے ہیں ان کا جو کام ہے وہ تیز کر دیتا ہے اس کے علاوہ کچھ لوگ جو دعائیں کھا رہے ہوتے ہیں مثلا وہ سٹیر آرز لے رہے ہوتے ہیں یا کسی کو ٹیسٹو سٹیرون لگ رہا ہوتا ہے یا لیتھیم وہ لے رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ سے بھی مہا سے نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں کچھ لوگ جو مسالے والی چیزیں چٹ پٹی چیزیں جن میں تیل زیادہ ہو وہ کھائیں تو ان کو بھی اس کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے ذہنی پریشانی یا ذہنی دباؤ یہ مہا سے یا پیمپلز اس کی وجہ سے نہیں ہوتے لیکن اگر کسی بندے میں ہوں پہلے سے اکنی یا مہا سے تو اس کی وجہ سے وہ تکلیف شدید بھی ہو سکتی ہے آئیے اب بات کرتے ہیں کہ کن لوگوں میں مہا سے اکنی کیل یا دانے نمودار ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے ایسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کسی بھی عمر میں ہو سکتے ہیں لیکن حمومن نوجوان لوگوں میں جو سنِ بلوغت کو پہنچ رہے ہوتے ہیں ان میں ہوتے ہیں کیونکہ ان میں ہارمونل جو ہیں تبدیلیاں رونما ہو رہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو حاملہ خاتون ہوتے ہیں ان میں بھی چونکہ ہارمونل تبدیلیاں رونما ہو رہی ہوتی ہیں تو ان میں بھی بہت زیادہ محاصلوں کی شکایت ہوتی ہے اس کے بعد اگر آپ کے خاندان میں کسی بندے کو ہے تو دوسرے بندوں کو بھی کیل محاصل ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے کیونکہ ہم ان لوگوں کے ساتھ بہت ساری چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ایسی جلد کے اوپر استعمال کرنے والی کریمیں یا کوئی ایسی چیز لگا رہے ہیں جو کہ جن میں تیل زیادہ ہے یا گریزی ہیں تو اس کی وجہ سے بھی آپ کو محاصل ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے جلد کو خاص طرح پر چہرے کی جلد کو کوئی چیز رگڑ رہی ہے یا پریشر ہے مثلاً آپ ٹیلی فون یا سیل فون آپ چہرے کے ساتھ لگا کے بہت زیادہ رکھتے ہیں یا بات شاید کرتے ہیں اور رگڑ رگڑتے ہیں اس کی وجہ سے رگڑ پیدا ہوتی ہے یا آپ نے ہلمٹ پہن کے رکھتے ہیں یا ٹائٹ کالرز کیونکہ گردن پہ بھی ماں سے یا دھانے ہو سکتے ہیں یا آپ نے کوئی پیٹ کے پیچھے کوئی وزن اٹھایا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے بھی آپ میں یہ کیل اور ماں سے پیمپلز ایکنی ہو سکتے ہیں اس کا علاج مختلف علاج ہیں آپ دعائیں استعمال کرتے ہیں تاکہ جو تیل پیدا ہو رہا ہے سبیشیس گلینٹس اس کو کم کیا جا سکے اگر سوزش ہے یا درد ہے تو اس کو کم کیا جا سکے اگر انفیکشن ہے تو انٹی پارٹکس جلد کے اوپر استعمال کی جائیں یا کھائی جائیں عموماً جو ہمیں نتائج دیکھنے کو ملتے ہیں اچھے نتائج وہ چار سے آٹھ ہفتے کے درمیان دیکھنے کو ملتے ہیں آپ اپنا چہرہ دو سے تین دفعہ دن کو دھویں اس کے اوپر جو ڈاکٹر نے ادایت کی ہے وہ کریم لگائیں اگر کچھ کھانے کو کہا ہے تو کھانے کو وہ دوائی کھائیں مختلف جلد کے اوپر جو کریمیں استعمال کی جاتی ہیں ریٹی نرڈ یا ریٹی نرڈ لائک جو دوائیں ہوتی ہیں مثلاً ٹیزو ریک ہے ایویج ہے ایویٹا ہے ریٹن اے ہیں انٹی بارٹکس بھی استعمال کی جاتی ہیں اس کے علاوہ کچھ دوائیں کھانے کو بھی دی جاتی ہیں انٹی بارٹکس بھی کھانے کو دی جاتی ہیں اور ڈاکٹر آپ کو یہ بھی تجویز کر سکتا ہے کہ اگر آپ خاتون ہیں کہ آپ کو کمبائنڈ اورل کنٹرسیکٹر جو معنی حمل ادویات ہیں وہ بھی دی جائیں اس کے بعد جو انڈروجن ہارمون ہے اس کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے دوائیں دی جاتی ہیں فائٹامن اے جو ہے وہ بھی دیا جاتا ہے تاکہ اکنی کو کابو میں لائے جا سکے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کونسی دس عدات ہیں یہ امریکہ کے جو اسوسییشن ہے جلد والوں کی انہوں نے اس کے بارے میں بتایا کہ جو آپ کی مدد کرے گی کہ آپ جتنے کیل مہا سے دانے ہیں ان کو آپ کابو کر سکیں کہتے ہیں کہ جب بھی آپ کو پسینہ آئے یا دن میں آپ دو تین بار اپنا چہرہ دویں اگر آپ کوئی کریم لگا رہے ہیں تو بڑے پیار سے انگلیوں کی پوروں سے آپ وہ کریم یا اگر آپ جلد صاف کر رہے ہیں تو آپ بڑے پیار سے وہ اپنی جلد خاص طور پر چہرے کی جلد صاف کریں جب بھی آپ کوئی بھی چیز لگا رہے ہیں تو اس کو رگڑے نہیں چہرے کو بڑے اتمینان سے پیار سے تسلی سے اپنے چہرے کی اوپر لگائیں اگر آپ اپنے کیل محاصوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں یا ان کو اکھارنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی پرابلم پیدا ہو سکتا ہے اور وہاں پہ اور زیادہ نمودار ہو سکتے ہیں آپ اپنے چہرے کو یا جہاں بھی آپ کو اکھنی ہے تو اس کو گرم پانی کے ساتھ دوہیں اگر آپ کے بالوں میں بہت زیادہ تیل ہے تو آپ اپنے بالوں کو روزانہ شمپو کریں تاکہ تیل کی مقدار کم کی جا سکے اگر آپ کو کیل محاصے ہیں تو ان کو مندمل ہونے دیں جس طرح کہ آپ کو ڈاکٹر نے بتایا وہی دوہیں استعمال کریں اور اپنے جو ہاتھ ہیں ان کو اپنے چہرے سے دور رکھیں اس کے علاوہ جب کسی آدمی کو کیل محاصوں کے شکایت ہوتی ہے تو سورج میں جانا اس کے لیے تھوڑا اچھا نہیں ہوتا اس کی وجہ سے وہ جو جلد کی حالت ہے وہ مزید خراب ہو سکتی ہے تو آپ گھر کے اندر رہیں یا چھاؤں والی جگہ پہ رہیں آپ ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں کہ جب آپ دیکھیں کہ ان کیل محاصوں کی وجہ سے آپ شرمندہ ہیں آپ باہر نہیں جا سکتے یا جو بھی آپ نے دوائیں استعمال کی ہیں وہ کرامد نہیں ہیں یا اس کی وجہ سے کوئی دھبے نمودار ہو گیا یا آپ کی جلد کالی ہو گیا تو آپ ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کا اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو تبائیں